بزنس نیوز میں سب سے پہلے ذکر ہوگا کراچھ ساک مارکٹ کا آج جو کاروبار ہی ہفتے کا دوسرا روز ہے اور آج بھی کاروبار کا آغاز مصبت رجحان سے ہوا ہے کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہو چکے جانیں گے اپنے نوائندے محمد عاصف سے احتشام آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کے آغاز پر پوزیٹیو نمبر تو تھے مارکٹ نے آغاز پہ ہی تیرہ آزار چالسو کے لیول کو عبور کیا لیکن اس وقت تھوڑی تیزی محدود ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اب سے کوئی دیر قبل ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نیگیٹیو نمبر میں بھی گئی اس وقت صرف دو پوائنٹس کا اضافہ رہ گیا ہے تیرہ ہزار تین سو اکیاسی پوائنٹس پر مارکٹ کرنٹلی اس وقت ٹریٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے تو کل جس طریقے سے مارکٹ نے تیرہ ہزار پانس سو کے لیول کو عبور کیا تھا لیکن کاروبار کے اختتام پر اسے برقرار نہیں رکھ سکی تھی بلکہ تیرہ ہزار پانس سو کی سطح تو کیا تیرہ ہزار چار سو کی سطح بھی کل مارکٹ برقرار نہیں رکھ سکی تھی تو آج بھی جس طریقے سے آغاز ہے گرین نمبر میں آغاز ہوا ہے لیکن آغاز کے اگلے پانچ منٹ میں ہی مارکٹ کو پریشر ملا نیگیٹیو نمبر دیکھنے میں آئے تو یہی لگ رہے کہ آج بھی مارکٹ میں اسی طریقے سے کلوزلی میکس ایکٹیویٹی وٹنیس کی جا سکے گی یہاں سے پر اس وقت ٹریڈنگ سکرین پر کیا صورتحال ہے اور کون کون سے سیکٹر ٹریڈنگ سکرین پر اس وقت گرین نمبر شوکھا رہے ہیں کرنٹلی اس وقت ٹریڈنگ سکرین پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کیسی ہنڈریکس میں سات پوائنٹ کا اضافہ رہ گیا ہے تیرہ ہزار تین سو نوے پوائنٹ پر مارکٹ ٹریڈ کر رہی ہے اگر ہم مارکٹ کی پرفارمنس کے عذاب سے دیکھیں تو مکس ایکٹیویٹی ہے پاکستان سٹیٹ آئل پوزیٹیو نمبر میں جبکہ پاکستان آئل فیلڈ اور دیگر ریفائنری کے سکرپس نیگیٹیو نمبر میں ٹریڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر سیمنٹ سیکٹر پر دیکھیں تو دونوں بڑی کمپنیز ڈی جی خان سیمنٹ اور لکھی سیمنٹ میں ڈی جی خان سیمنٹ اب پوزیٹیو نمبر میں آگیا ہے جبکہ لکھی کو ابھی بھی پریشر ہے فرٹیلائزر میں انگلو کالپریشن نیگیٹیو نمبر میں ٹریڈ کر رہا ہے اسی طریقے سے عارف حبیب سیکیورٹیز اور دیگر چھوٹی کمپنیوں کے شیئرز میں بھی نیگیٹیو نمبر ہیں او جی ڈی سی اس وقت ہیوی ویٹیج اسکرپٹ سے نیگیٹیو نمبر میں ٹریڈ کر رہا ہے تھوڑی سی سپورٹ جن اسکرپٹ میں ہے اس میں اگر ہم دیکھیں ٹی آر جی پاکستاد مہاتمہ فرٹیلائزر پی ایس او نیشنل بینک لکھی سیمنٹ یہ وہ کمپنیاں ہیں جو کہ ابھی تک پوزیٹیو نمبر بلکرہ رکھی ہوئی ہیں سات پوائنٹس کے اضافہ انڈیکس میں سات پوائنٹس کے اضافہ ہے مارکٹ کی پرفومنس میں کچھ اتار چڑھا ہوئے آج آئندہ نوالے دنوں کے والے سے کیا کہا جائے مارکٹ میں مزید کیا روخ مارکٹ اختیار کر سکتی ہے کیا کوئی نیا ریکارڈ چودہ زار کی نفسیاتی حد کا بھی مارکٹ بنا سکتی ہے اس افتے دیکھیں اس وقت ایک بار پھر مارکٹ میں تھوڑی سی ریومل جو ہے وہ دوبارہ سے گرم ہوتی بھی نظر آئی ہے کہ جو بھی وعدے ڈاکٹر عبدالعفیش شیخ نے کیے تھے کیا وہ پورے ہوں گے اور کس طریقے سے پورے ہوں گے یا کم اپریل سے ہی احساروں کے تحت ہوں گے یا انہیں آئندہ آنے والے بجٹ میں انکوپریٹ کیا جائے گا تو ایک کچھ کسٹنز دوبارہ سے آرائز ہوئے ہیں یہاں تک جو مارکٹ پہنچی ہے سالہ تیرہ ہزار کے لیول تک وہ بھی اسی اعلانات کی بینے پہنچی تھی کہ جب کہا گیا تھا کہ دوہزار چودہ تک سورس آف انکم نہیں پوچھی جائے گی کیپٹل گین ٹیکس کے کلیکشن کا طریقے کار بدلا جائے گا اور اسی طریقے سے مختلف امیڈمنٹ کی گئی تھی تو مارکٹ نے یہاں تک پہنچی اب ایک بار پھر مارکٹ میں یہی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے چونکہ یکم اپریل جو ہے وہ قریب قریب ہے اب انویسٹر جو ہیں وہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ جو اتنی اوورویٹ ہو گئی ہے سالے تیرہ ہزار کے لیویل پر ہے اس کرٹس میں جی اچھی اچھے کیپٹل موومنٹ ہو چکی ہے اس لیے ہم نے کل بھی یہ دیکھا کہ مارکٹ میں سے تھوڑا سا کیپٹل پروفٹ ٹیکنگ کو لوگوں نے ترجی دی تیرہ ہزار پانچ سو کا لیویل انویسٹرز کچھ اس طریقے اس کا لیویل سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی شیئرز فروغ کیا جائے تو ان کو نیچے جو ہے بائنگ اپورچنیٹی مل سکتی ہے کل کی پرفومنس بھی یہی رہی آج کی بھی یہی رہی ہے اور انویسٹرز کا یہی خیال ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ اب دو سو ڈھائی سو پوائنٹ کے ہی راؤنڈ میں موف کرے گی جب تک کہ کچھ ایمبیگریٹی جو ہے فائننشل سائٹ سے کچھ ایسی سی پی سائٹ سے اکرانچ سوک ایکچینج کی سائٹ سے مکمل طور پر کلیر ہوتی نظر نہیں آئے تو صرف اس وقت وولیومز کتنے جنریٹ ہو سکے ہیں اور ٹاپ فائف کمپنیز کے حالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کی جائے گا دیکھیں وولیوم جو ہیں وہ تو گزشتہ دو تین روز سے زبردست ہم ریکارڈ سطح پر دیکھتے آ رہے ہیں کل بھی ستاون کرول سے زائد کا شیئرز کا کام ہوا تھا اس وقت کیسی ہنڈریٹ کے سکرین پر جو وولیوم شو کر رہے ہیں وہ ایک کرول اف سٹھ لاکھ شیئرز کے اب تک مارکٹ میں وولیوم ہو گئے ہیں ایک کرول کس سے زائد کے شیئرز کے وولیوم ہے مارکٹ نیگیٹیو ہے وولیوم بہتر ہے اتنے وولیوم بہتر نہیں ہے جتنے گزشتہ دنوں میں دیکھے تھے کل ہم نے جیسے وولیوم دیکھا تھا ستاون کرول شیئرز کا وولیوم تھا اس سے پہلے ہم نے پچپن کرول شیئرز کا وولیوم دیکھا تو یہ وولیوم کے ادبار سے مارکٹ اوورال تو بہت اچھی ہو چکی ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ مارکٹ کا بیہیوئر کس طریقے سے ہوگا کاروبار کے دوران مارکٹ مارکٹ آپ نے بتایا کہ نیگیٹیو ہو چکی ہے مارکٹ میں کتنے پوائنٹس کی کمی آئی ہے نو پوائنٹس کی کمی ہو گئی ہے اس وقت تک کے سی ہنڈرڈ انڈیکس میں تیرہ ہزار چار سو کے لیول سے مارکٹ نیچے ٹریٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے مارکٹ کے جو بیہیوئر شو یہی کر رہا ہے کہ آج تھوڑی سی سیلنگ ہے بڑھے ہاؤسز کی جانب سے کیونکہ جو بڑھے ہاؤسز کے ٹاپ پیکس سکرپس ہوتے ہیں جس سے او جی ڈی سی ہو گیا پاکستان آئل فیلڈ یہ وہ سکرپس ہیں جن کی مالیت جو ہے وہ دیو سو روپے سے زائد کی ہے او جی ڈی سی کی اسی طریقے سے دھائی سو سے تین سو کے قریب جو ہے پاکستان آئل فیلڈ جیسے بڑھے شیئرز جو جن کی مالیت جو ہے وہ دو سو سے زائد زائد ہیں ان شیئرز میں فروغ کی وجہ سے انڈیکس پہ کافی زیادہ پریشر اور یہ وہ شیئرز ہیں جو کہ ایک عام چھوٹا سرمایہ کار نہیں لیتا ہے بلکہ یہ بڑے انسٹوٹیشنز لیتے ہیں تو ان کی نیگٹیوٹی یا ان کی پوزیٹیوٹی شو کرتی ہے کہ آج انسٹوٹیشنز کا بیہیویر کیا ہوگا مارکٹ میں جی بہت شکریہ آپ کا محمد آسفہ بتا رہے تھے مارکٹ میں بڑے انسٹوٹیشنز کے سیلنگ پریشر کے بائس مارکٹ اس وقت نیگٹیو زون میں آ چکی ہے نو پوائنٹس کی کمی ہے تیرہ ہزار چار سو کی نفسیاتی حد تک ہے اس وقت کیسے ہنڈرڈ